اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فاری امیر اور آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں بغیر کریم کی ہانڈی مطلب پلین جو ہانڈی ہوتی نا وہ ہم بنا رہے ہیں چکن ہانڈی تو یہ میں نے چکن لے لیا ہے بونلس اس کو اچھے ترکے سے دھوکے ساف کر دیں ہر ہی مرچیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ پاودر ایک چمچ سکھا دھنیا آدھا کھانے کا چمچ حل دی تین بڑی میں نے پیاز لی تھی ان کو چاپ کر لیا تھا میں نے اس کے بعد میں نے فریش کٹا ہوا سفید زیرہ لیا تھا اور فریش ہی کٹی ہوئی لال مرچ پاودر لی تھی کالی مرچیں تین چمچ دہیر لسن ادھرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ تھا اب چلے جی ریسپی کی طرف چلتے اور ریسپی بناتے یہ جی میں نے آئل لین لیا تھا یہ آپ نے پہلے آدھی پیالی لی تھی پھر میں نے اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ ڈالا تھا تو تقریباً ایک پیالی آپ نے آئل ڈالنا ہی ڈالنا ہے کیونکہ ہنڈی میں تھوڑا سا آئل زیادہ ہوتا ہے تھوڑی سی ویڈیو میں نے جلدی جلدی کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور ریسپی بھی آپ کو پتہ چل جائے تو جی میں نے پیاز لی اس کو لائٹ براؤن کرنے کی کوشش کی اور اس میں لسن ادھر کپیز ڈالا تاکہ خوشبو نکلے تو جی پیاز ہماری لائٹ گولڈن ہونے کی کوشش کر رہی تھی تو میں نے اس میں ٹیماٹر ڈال لیے ٹیماٹر جھونک دیں آپ اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ٹیماٹر کو گلا لینا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں بونلیس چکن بونلیس چکن کو اب آپ مکس کریں تھوڑی سی جلدی جلدی ویڈیو بنائی ہے میں نے اب میں نے فریش جو انگریڈینٹس آپ کو بتائے تھے وہ سارے میں اس میں ڈال رہے ہوں کوٹا ہوا صفیہ زیرہ بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور کوٹے ہوئے تازی کالی مرچوں کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے جس وقت صبح میں ہم مرنڈ ٹائم میں جو ایک کھاتے ہیں اس کی خوشبو کتنی اچھی آتی ہے یہ جی میں نے اس کی کرلی بھنائی بھنائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھوننا ہے بھون لے سے اتنا کافی ہوتا ہے اس کے لیے اب میں اس میں دہی ڈالوں گی دہی ایٹ کرنے کے بعد اس کو پھر سے تھوڑا سا اچھے طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا اب میں نے آپ کو یہ پیالی میں دکھا رہی ہوں اتنا سا پانی ڈالیں تقریبا یہ پانچ چمچ پانی ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ بھونلیس چکن ہے بیسے ہی گل جائے گی ہے اب یہ ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ میں یہ گل گئی پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو یہ کوک ہو چکی تھی گوشت گل چکا تھا اب میں نے اس میں پسی ہوئی کسوری میتھی اس میں ایٹ کی ہے اور اینڈ میں میں نے اس میں ہری مرچے کاٹ کے ڈالیں اپنے حساب سے آپ نے ہری مرچے ایٹ کرنی ہے صرف ادنا منٹ آپ نے اس کو کور کرنا ہے تاکہ مرچیں گل جائیں لائٹ تھوڑی سی گل جائیں اور کچھا کچھا پنن میں نہ رہے اس کے بعد آپ کی ہانڈی سرف کرنے کے لیے بلکل تیار ہے ہانڈی کو ہانڈی میں ہی سرف کرکی کھانا چاہیے بہت اچھا لوگ بھی آتا ہے ٹیسٹ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری ہانڈی بلکل تیار تھی بہت مزیدار بنتی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا خود بھی کھائیں دوسرے مہمانوں کو بھی کھلائیں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں جی گرمہ گرم پبلنگ کرتی ہوئی ہماری ہانڈی تیار ہے اس کو آپ گرمہ گرم خیل میں بنی ہوئی چپاتی یا ہوتل سے منگائی ہوئی چپاتی جو اویلیبل ہو جو ایزی لگے کام نہ بڑھاؤ ہوتل سے چپاتی مانگاؤ اس کے ساتھ کھاؤ اور انجائی کرو اگر possible ہے تو تو چلے جی i hope کہ آپ کو یہ رسی بھی پسند آئی ہوگی اس کو لائک ضرور کیجئے گا میری رسی بھی اس کو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گی مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی